سامنے انتظامے کے حوالے سے رکھیں گے اور بات کریں گے آج کے دن کی کیونکہ اب آئندہ کچھ دنوں کے دوران یونین ٹیٹری کے اندر بازابتہ طور پر عوامی درباروں کا انعقاد جو ایک سلسلہ چلا ہے وہ جاری و ساری رہے گا اور آئندہ دنوں میں جو حکمت عملی ہے نیا پلان ہے سکیڈیول ہے افسران کے نام ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں نیا روسٹر سامنے آ چکا ہے اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری جن کو ذمہ داری دی گئی ہے پرسوں یعنی تین جولائی کو سرنگر کے اندر دربار منعقض کرنے کی دیگر افسران بھی جن کو اس بار اس نئے روسٹر کے اندر اس کے مطابق ذمہ داریاں دی گئی ہیں فائننشل کمیشنر جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی ہے جلشکتی ڈپارٹمنٹ کے شالین کابرہ صاحب تین جولائی کو سرنگر میں مسائل سنیں گے دیرج گپتہ آئی ایس ہیں فائننشل کمیشنر ہیں ڈپارٹمنٹ آف فوریسٹ اینڈ ایکالوجی انوائنمنٹ دیکھتے ہیں انت ناگ کے اندر چار جولائی دوہزار چوبیس کو انہوں نے عوامی مسائل کو سننا ہے اس کے علاوہ شلندر کمار سینئر آئی ایس آفیسر پرنسپل سیکرٹری سرکار کے اگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں پانچ جولائی کو بڑھگام سینٹرل کشمیر کے اندر عوامی مسائل کو یہ سنیں گے جمہو کے اندر پانچ جولائی کو ایچ راجیش پرساد جو پرنسپل سیکرٹری سرکار کے پی ڈی ڈی دیکھتے ہیں ان کو ذمہ داری دی گئی ہے چندرہ کر بھارتی آئی ایس ہیں پرنسپل سیکرٹری سرکار کے محکمہ داخلہ کے ادھمپور میں چار جولائی کو اس روزٹر کے مطابق لوگوں کے مشکلات سنیں گے سنتوش دتہ تری ویدیا آئی ایس جو پرنسپل سیکرٹری ہیں فائننس دیپارٹمنٹ کے کٹھوا کے اندر یہ تین جولائی کو یعنی پرسوں بنیادی معاملات جو لوگوں کے سنیں گے علوک کمار ان کو ذمہ داری دی گئی ہے سامبہ کے اندر پانچ جولائی کو سریش کمار گپتہ کپوڑا میں چار جولائی کو لوگوں کی مشکلات سنیں گے عوامی دربار سورو بھگت ان کا بھی ہوگا کمیشنر سیکرٹری ہیں سرکار کے چار جولائی کو ریاسی کے اندر اس روزٹر کے مطابق شوپیاں کے اندر پریرنا پوری جو کمیشنر سیکرٹری ہیں تین جولائی کو عوامی دربار منقض ہوگا شیطل نندہ جو کہ پانچ جولائی کو کلگام میں عوامی دربار لگائیں گے یشا مدگل بارمولہ میں بائیس جولائی کو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے جولائی کی پانچویں تاریخ کو وکرم جیت سنگھ جو سینئر آئی پی ایس آفیسر ہیں ان کو بانڈی پورا میں ذمہ داری دی گئی ہے ڈاکٹر رشمی سنگھ جو کمیشنر سیکرٹری ہیں سرکار کی چار آٹھ جولائی کو جمعوں میں مشکلات سنیں گی لوگوں کے سرمد حفیظ جو کہ اس وقت یوٹ سابسنٹ سپورٹس میکپاں بھی دیکھتے ہیں دس جولائی کو بھگام میں ہوں گے نیرج کمار ان کو ذمہ داری دی گئی ہے دوڑا کے اندر انیس جولائی کو عوامی دربار میں پہنچیں گے اس کے علاوہ پرسنلہ رامسوامی سولہ جولائی کو کشتوار پہنچیں گے کمار راجی ورنجن ادھمپور کے اندر پندرہ جولائی کو ریحانہ بطول انتناگ میں انیس جولائی کو ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ بانڈی پورا میں اٹھارہ تاریخ کو محمد اجاز اسد بائیس جولائی کو پونچ میں سید فیاز احمد کی ایس آفیسر ہیں شوپیا میں چوبیس جولائی کو عوامی دربار لگائیں گے زبیر احمد جو کہ سینئر آفیسر ہیں پنواما کے اندر پندرہ جولائی کو عوامی دربار ہوگا ببیلا رکوال ان کو ذمہ داری دی گئی راجوری میں سولنی تاریخ کو سکسٹین جولائی کو انیل کال کیس آفیسر کو پھارا میں چوبیس جولائی کو یہ مشکلات سنیں گے اور شبنم کامل جن کو ذمہ داری دی گئی سینٹر کشمیر اندر بلزلے میں یہ چوبیس تاریخ کو بلکہ بائیس تاریخ کو دربار کا حصہ بنیں گے تو یہ پبلک دربار کے حوالے سے نیا روسٹر ہے جو انتظامیہ کو ذمہ داری دی گئی ہیں یعنی چوبیس جولائی دوہزار چوبیس تک پرسوں سے جو درباروں کا انعقاد ہوگا تین سے چوبیس جولائی تک کا روسٹر آپ کی سکرین پر اور جو ذمہ داریاں تفیز کی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں